اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیکن ونڈس اپ دنیا بر سے ہمارے تمام ویوز کو ہماری مرنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدی گائز یہاں پر آج بائناس سے جو پیٹرال کا سلسلہ ہے وہ ابھی تھم نہیں سکا لیکن اس کے باوجود میں آپ سے ایک بہت اہم حبر شیئر کرنے والا ہوں کہ بی این بی سمارٹ چین اس وقت تک دنیا کی نمبر ون بلوکچین بن چکی ہے اس کے ڈیٹا کچھ موچے محصول ہوئے ہیں وہ میں آپ سے یہاں پر شیئر کروں گا آگے چل کر کے پہلے بات کر لیتے ہیں دوستو بی ٹی سی ڈومیننس کی آج کے دن یہاں پر دوستو جتنا بھی سرمایہ مارکٹ میں آیا اور ایگزٹ ہوا اس کے دوران بی ٹی سی ڈومیننس تھوڑا سا ہمیں ویک ہوتا دکھائی دیا اور گائز بی ٹی سی اور ایتھینیم کی سپورٹ جو ہے وہ بلکل برقرار رہی یہاں پر رزستس میں کوئی خاص فرق دیکھنے کو نہیں ملا لیکن ایک چیز ہمیں ان پچھلے بارہ گھنٹوں میں دیکھنے کو ملی ہے کہ مارکٹ میں ایک پلس کا سائن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ مسلسل ایک یہاں پر ریڈ کلر کا فلیگ ہر جگہ دکھائی دے رہا تھا وہ اب ہمیں گرین میں کنورٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے صبح ہے دوستو ورکنگ ڈیز کا آغاز یعنی کہ پیر کا دن اور آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پیر کا دن مارکٹ میں لازم کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کر آتا ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ پیر کا دن چڑے ٹھیک ہے یہاں پر اور کیونکہ سنڈے اکثر یہاں پر سٹک رہ جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے ویسے نہیں ہوتا تھا ایسے لیکن اب ایسا ہوتا ہے لیکن منڈے کو مارکٹ اپنی شکل چینج کرتی ہے اب صبح مارکٹ میں کیا ہو سکتا ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی لیکن بی این بی کی بھی نیوز آپ سے میں شیئر کروں گا تو پہلے بات کر لیتے ہیں دوستو رات کے اس پہل مارکٹ میں سلائٹ پمپ آ رہا ہے اب یہ ریزسٹ کرے گا نہیں کرے گا اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں بی این بی کی جیسے کہ میں آپ تمام دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ مارکٹ کا فیوچر اس وقت بی این بی سے جھٹ چکا ہے میں نے سیپرٹ ویڈیو بھی آپ دوستوں کو پروائیڈ کی تھی صرف یہ چیز بتانے کے لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ کتنی اہمیت ہے اس وقت مارکٹ میں بی این بی کی کیونکہ بی این بی کا جو بائن آس ہے بائن آسین کے ایکسچینج ہے وہ اس وقت رول کر رہی ہے تو ابھی ہم جو اس کے اندر پمپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے صبح جب میں نے آپ سے مارکٹ شیئر کی تو بی این بی ٹو فورٹی سیون پر جا چکا تھا ٹھیک ہے اب یہ تیزی سے بڑھا ہے آج کا اگر میں آپ کو بی این بی کا ہائی بتاؤں تو وہ گائز یہ پچھلے جو بارہ گھنٹوں کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے صبح کا نہیں صبح کا تو ٹو ففٹی تری سے بھی زیادہ تھا اب یہ پچھلے بارہ گھنٹے جو گزرے ہیں صبح کی ویڈیو سے لے کے اب تک اس میں بی این بی نے ٹو ففٹی ون پوائنٹ ففٹی کا ہائی لگایا ہے تو گائز اسی کے ساتھ ساتھ جہاں بائن آس کا اتنا زبردست پینک کریئیٹ ہے ہمیں ایک خبر دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ بائن آس چین اس وقت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی بلوکچین بن چکی ہے تو بڑھتے ہیں اس نیوز کی طرف سو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ سب کو بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ آپ خود بھی دیکھتے رہی گا کہ بائن آس سے ویڈرال کتنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب بھی یہ جو پچھلے بارہ گھنٹوں کا ویڈرال ہے اس کی اماؤٹ بہت بڑی ہے پانچ پلین کا پھر سے ویڈرال ہوا ہے کہاں سے بائن آس سے لیکن اس کے باوجود یہاں پر مارکٹ میں ایک سمجھ لیں کہ کرپٹو مارکٹ میں ایک ایمرجنسی ٹائپ ماحول ہے ٹھیک ہے تو اس کے باوجود بی این بی سمارٹ چین جو ہے وہ ایک ایسے لیول کو کروس کر گئی ہے جو کہ حیران کن ہے اور یہاں پر اس کے ڈیلی ایکٹیو یوزر بائی بلوکچین کے حساب سے کوئن نائٹی ایٹ انیلیٹک کے مطابق کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یہاں پر کہ بی این بی جو کبھی بھی نمبر ون پہ نہیں آ سکا بلوکچین کے اعتبار سے ٹھیک ہے وہ اس وقت نمبر ون پہ آ چکا ہے سیکنڈ پہ ایتھریم آ گیا ہے جبکہ ایتھریم ہر وقت پہلے نمبر پہ رہنے والا ایک بلوکچین سسٹم تھا تو یہاں پر اس وقت بی این بی نے اپنے پہنچ براجمان کر لی ہے اب یہ بھی ایک سائن ہے کہ دیکھیں اوریڈی ہمارے کچھ دوست جو بی این بی لے کر پینک ہیں انہیں شاید اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بی این بی بلوکچین کا نمبر ون ہو جانا بی این بی ٹوکن کے لیے کتنی بڑی خبر ہے ٹھیک ہے دیکھیں پولیگان میٹک ستائیس سینٹ پہ کھڑا تھا جب پولیگان میٹک ٹاپ ٹین کے اندر آیا ایس فور بلوکچین تو اس کے بعد کیا ہوا یہ ون پوائنٹ فورٹی تک کا خائل لگا کر رہا ہے اب مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ بی این بی کو جہاں پر اپنی پوزیشن بہتر کرنی ہوگی دیکھیں ہم نے فالو کرنا ہے نیوز کو کوئی بھی بات ہماری اکل میں تب ہی بیٹھتی آ کر کہ وہ ہمیں بتائے کہ آہر مارکٹ یہ کہہ کیوں رہی ہے کون سی صورتحال یہاں پر بننے جا رہی ہے تو یہاں پر صورتحال یہ ہے دوستو کہ خبر اس خبر کے اکورڈنگ تو بی این بی بہت زیادہ مستحقم ہوگا بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا لیکن ہمیں اس کا امپیکٹ اگلے بارہ گھنٹوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جتنا بری طرح بی این بی کریش ہوا ہے اس حساب سے یہ بھی ریکور بھی کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی میں آپ سے اس کی سپورٹ اور رزیسٹن شیئر نہیں کر رہا تھا مارکٹ کے پینک کے اکورڈنگ لیکن اب اس پہ بات ہوگی تو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف گاز یہاں پر بی این بی کی اب تک کی جو ہائی ہے وہ ہے اگر ہم اس کو ٹریڈ کرنا چاہیں تو یاد رکھئے گا کہ اگر یہ پانچ ملین ڈالر کا امپیکٹ جو ہے بی این بی پی آتا ہے تو بی این بی اچانک دو سو اکتیس ڈالر تک کا لو لگا سکتا ہے تو لہٰذا ابھی کی مارکٹ میں بی این بی دو سو اکتیس سے دو سو پیسٹھ تک کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا لیول ہوگا بی این بی کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس اور اس وقت بی این بی ہی اکیلا ٹوکن ہے جو سکس پوائنٹ سکس ٹین پرسنٹ کا پمپ لے کر مارکٹ میں بیٹھا ہوئے فردر ڈیٹیل میں یہاں پر ایک سر پی ڈوج پوائنٹ کارڈانو ان کی سیم صورتحال ہے ایون کے اس سیشن میں پولیگون میٹک کی پرائز میں بھی ہمیں کوئی خاص تبدیلی دیکھتے کو نہیں ملی سو گائز شیبا اینو جو صبح کی مارکٹ میں فائیو درو ایٹی نائن تک کا ہائی لگا کر آیا ہے اب کے سیشن میں شیبا اینو کے پرائز میں کمی ہوئی ہے تو دوستو جیسے کہ ہم نے شیبا اینو سے پہلے بھی پروفٹ حاصل کیا تھا اب ہم پھر یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر ٹوائنٹی تھرٹی ڈالر کی بائنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے شیبا اینو کی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک بیس ٹائم ہوگا فائیو درو ایٹی فائف کا اور فائیو درو ایٹی کا یہ لیول چاہے ہمیں ایٹی کا ویٹ بھی کرنا پڑے تو ہمارے لیے ایک فائدہ مند صورتحال بن سکتی ہے فردر یہاں پر آج کی مارکٹ میں جو سرمایہ تو آیا ہے اور ریزسٹ بھی کر رہا ہے اپنی سپورٹ کو بھی سوال کے بیٹھا ہوا ہے لیکن باوجود اس کے ایل ٹی سی سولانا یونی سویب ان تینوں کے پرائس آج دوبارہ سے گرے ہیں بے وجہ اور ٹون گائز یہاں پر پھر سے پمپ کرنا شروع ہو چکا ہے ٹو پوائنٹ فٹی نائن کے ہائی کے ساتھ اسے ہم دوبارہ سے یونیلائز کر سکتے ہیں دو اشاریہ بتیس پہ ٹو پوائنٹ تھرٹی ڈو پہ اور ایکزٹ ہوگی ٹو پوائنٹ فورٹی فائیب کی ابھی کی مارکٹ میں تیزی سے ریکاور کرنے میں آٹم بھی ہے گائز آٹم کو یونٹلائز کیا جا سکتا ہے اونلی نائن پوائنٹ ٹین کے لیے اور چین لنک کی صورتحال جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی تھی سیم ویسی ہے اور مونیرو یعنی کہ ایکس ایمار تین ڈالر یہاں پر ریکاور کر گیا ہے آج کی مارکٹ میں دوستو ایتریم کلاسک کے پرائس میں بے وجہ دو ڈالر اور کمی ہوئی ای ٹی سی بے وجہ بریک ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی خبر دیکھنے کو ہمیں ملی ہی نہیں اور اگر بات کریں کوانٹ کی اس میں ون ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اے بی کی صورتحال دوستو سیم ہی ہے تقریبا اور اب ہم یہاں پر بات کریں گے ڈبل اے وی ای کی کچھ دوستو کے پاس اس وقت ڈبل اے وی ای کو لے کر ایک بائن یہاں پر یوٹلائز ہوئی ہے وہ ہے دوستو پچپن اشاریہ نوے ٹھیک ہے اور اب یہ پچپن اشاریہ نوے کے قریب ہی سپورٹ بنا کے رکھی رکھے گا اگر آپ چاہے تو آپ اس میں سے فلحال ایکزٹ کر سکتے ہیں سو گائز سی ایچ زیڈ ہولڈرز کو انتظار تھا یہاں پر فیفا فوٹبول کے سے ریلیٹڈ دیکھیں دوستو سی ایچ زیڈ ایک وہ ٹوکن ہے کہ اس کو آپ پرمنٹلی فیفا ورڈ کپ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے یہ روٹین میں پمپ کرنے والا ٹوکن ہے اب اگر یہاں پر میں آپ کو اس کی صورتحال بتاؤں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس نے وان پوئنٹ سیونٹین کا یہاں پہ پلس کیا ہے اور وان اور کا زیرو پوائنٹ زیرو ٹو کا تو یہ ایک اچھا سائن ہے مارکٹ کے لیے کہ سی ایچ زیڈ جیسا ٹوکن یہاں پہ ریکاور کر رہا ہے اور یہ کسی بھی پمپ ہونے والا ٹوکن ہے آپ کو میں ایک اور پوائنٹ دکھاتا ہوں کہ جیسے بین بی کا فٹ کریٹ ہوا سوری بائنس کا فٹ کریٹ ہوا اس کے بعد تی ڈی 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 کریچ کر گیا تو اس والٹ کا ٹوکن تو دیکھیں یہاں پر تی ڈی 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 پھر سے ریکاور کر رہا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے بین بی کے پرائس کو دیکھتے ہوئے ٹی ڈی 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 کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مطلب وان پوائنٹ سکسٹی فائیف سے وان پوائنٹ نائٹی تک یہ ریکوری کرنے کی اپنے اندر پوری طاقت رکھتا ہے صراحیت بھی رکھتا ہے ہر لحاظ سے سو گائز یہاں پر کیسی ایس کی ابھی صورتحال سٹک ہے کوئی اتنا خاص ریکور نہیں کر رہا تو ایک چیز کیجئے آپ کہ آپ بین بی سمارٹ چین پہ جتنے بھی ٹوکن ریڈ ہو رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کو میں پہلے سے ہی حقائی دے چکا ہوں انہیں یوٹلائز کرنے کے لیے ریڈی رہیے گا یہاں پر بین بی آپ کو اس کے تمام سگنل پروائیڈ کرے گا بین بی پلس کرے گا تو بی ای پی ٹوینٹی کے تمام ٹوکن بھی یہاں پر پریس کریں گے سو گائز یہاں پر ڈیش نے بارہ سنٹ کا ہائی لگایا ہے اس کے بعد سے اگر میں یہاں پر فاسٹ فارورڈ لوں تو جی ای ای ایکس میں آج دو ڈالر کی کمی ہوئی جی ای ای ایکس مزید کرسکتا ہے اس لیے ہم آپ کو اس کی سپورٹ جو ہے اولڈسٹ اگر بتائیں تو بہت خیر بہت برانی ہوگی وہ ہے فورٹی ٹو کی اور یہاں دوستو اے آر کا بھی آج والی جو ہے وہ مجھے بھڑتا ہوا فلال دکھائی نہیں دے رہا لیکن صبح کی مارکٹ میں ہمیں یہاں پہ قدر بہتر آپشن جو ہے وہ بی ٹی سی اور ایتھریم میں دیکھنے کو مل سکتی ہم کہاں پر انہیں یوٹلائز کر سکتے ہیں صبح کے لیے تو چلتے ہیں دوستو ان کے چارٹ کی طرف سو گائز ہماری ویڈیو کے درمیان ہی مارکٹ میں دو بلین ڈالر کا سرمایہ کا اضافہ ہو گیا ہے چیئے اور اگر اسی طرح ہی مارکٹ میں سرمایہ بھڑتا رہتا ہے تو صبح مارکٹ میں کیا رنگ دکھا سکتی ہے یہ لیول آپ کو سمجھنے ہوں گے اب اگر ہم بات کریں بی ٹی سی کے ٹوٹل ہائی کی تو ٹوٹل ہائی اس کا سولہ ہزار آٹھ سو کا رہا اس کے مطابق ابھی تھرٹی سکس ڈالر کی کمی ہوئی ہے آج فلڈے کینڈل چارٹ جو پچھلے بارہ گھنٹوں کی کلوز ہوئی ہے دوستو اس میں ایک سپورٹ کینڈل ہے اچھی سپورٹ تھی یہ اس نے مسلسل مارکٹ کو سولہ ہزار چھسو پچھتر سے اباب رکھا اب ہماری جو ویکرز ہون ہے وہ ہے سولہ ہزار پانچ سو ستر ٹھیک ہے سکسٹین ساؤزن فائف سیونٹی اب اڑتے ہیں فلڈ اور کی کنڈل چارٹ پر اس سے ہمیں پرفارمس کا پتہ چلے گا کہ بی ٹی سی کی آل ڈے پرفارمس کیا رہی سو گائز اگر آپ صبح کے دن مارکٹ میں کچھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مارکٹ کو سمجھ رہا ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بی ٹی سی کی آپ کو ویڈیو پروائیڈ کرنے والا تھا آج لیکن میں یہاں پر آپ کو وہ ویڈیو پروائیڈ نہیں کر سکا کچھ پروبلمز کی وجہ سے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے اس کی سیپرٹ ویڈیو پر تو ابھی ہم اس کے لیولز کو فالو کریں گے دوستو جیسے کہ آپ نے پچھلے ویک بی ٹی سی میں جو ٹریڈ لی تھی الحمدللہ اس نے آپ کو بہت اچھی ٹریڈ دی مطلب بی ٹی سی اس وقت سولہ ہزار نو سو پہ تھا جب مارکٹ نے اٹھارہ ہزار چار سو کا ہائی لگایا تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں کوئی اور ٹوکن یہ آپ کو ٹریڈ دے سکتا ہے بی ٹی سی کے علاوہ مجودہ حالات میں تو دوستو پہلی تو میں یہ بات کہوں گا کہ سیکیور ٹریڈ آپ کو صرف بی ٹی سی دے سکتا ہے اس وقت جو سب سے زیادہ سکیور ہوگی تو ابھی بی این بی کا دوستو یہ ایک لیول ہے سولہ ہزار پانچ سو ستر کا ہمیں واج کرنا ہے صبح کی مارکٹ کے لیے اس لیول کو سکسٹین تھاؤزن فائف سیونٹی یہ بہت اہم ہے اور اس کی ریزسٹنس بہت اہم ہوگی دوستو یہ دیکھیں اب یہ جو فور آر کی نئی کینڈل یہاں پہ بن رہی ہے وہ بگر سپورٹ بنا رہی ہے اور پچھلی دونوں کینڈل میں اچھی چیز یہ ہے کہ ڈاؤن شیڈو نہیں ہے اچھا اب ڈاؤن شیڈو نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہوگا کہ مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے مارکٹ کیا روح اختیار کر سکتی ہے تو یہاں پر ہم بہت زیادہ قریب ہیں سولہ ہزار نو سو پچاس کے بہت قریب ہیں سولہ ہزار نو سو پچاس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ یہ ایک سپورٹنگ کینڈل اب آپ سوچیں گے اسمان بھائی جو میں بتا رہے ہیں ہم اسے کیسے فالو کریں گے آپ نے جسٹ فور اور کی کینڈل اوپن کرنی ہے اور اس کا کمپیرزن کرنا ہے پندرہ منٹ کی کینڈل سے یہ جو کینڈل بن رہی ہے دوستو اگر اس نے یہاں پر کریشنگ سائن بنا دیا اور شیڈو نیچے آ گیا تو مارکٹ کریش کرے گی یہ بہت بڑا آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں ٹھیک ہے کریش کہاں تک کریں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سولہ ہزار پانچ سو ستر کی سپورٹ ٹوٹے گی تو ہم دیکھیں گے پندرہ ہزار نو سو کا لوگ کنفرم سپورٹ ٹوٹنے پہ کس کے اوپر سپورٹ ٹوٹنے پہ اب بات کرتے ہیں ریزسٹنس کی سولہ ہزار نو سو پچاس پہ نائنٹی منٹ کی ریزسٹنس یا صبح کی مارکٹ کے سٹارٹ ہونے سے پندرہ منٹ پہلے بھی مارکٹ سولہ ہزار نو سو پچاس پہ آتی ہے تو ہمیں سترہ ہزار تین سو پچاس کا ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے مطلب کہ چار سو ڈالر تک کا بی ٹی سی میں پمپ آ سکتا ہے آفٹر نائن فیفٹی سو اس کے ساتھ اس کا کوئی بھی نیٹیو ٹوٹن ابھی تو دوستو کام نہیں کر رہا کوئی بھی نیٹیو ٹوٹن اگر ہو رہا ہو تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ صبح کی مارکٹ کے لیے اگر کوئی نیٹیو ٹوٹن آپ کو یہاں پر ٹرینڈ دے سکتا ہے تو وہ ہے دوستو میٹک اور اس کے ساتھ نیو اور بی سی اچ ان تین ٹوٹن کے علاوہ کسی میں اتنی سٹرنف موجود نہیں ہے فیلال سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کی یہاں پر ایتھیریم کے پرائز میں بھی ہمیں سلائٹلی پمپ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت نورمل سا یعنی کہ کم از کم یہاں پر مومنٹ تو آئی ہے ٹھیک ہے جو کے پہلے وہ بھی نہیں تھی یہاں ابھی جو نئی کینڈل اس میں ٹویل وار کی بن رہی ہے اس میں بیریش یہاں پر سپرنگ کینڈل ہے اب سپرنگ کینڈل ہمیں دونوں طرف کا سائن دے رہی ہے یہ دیکھیں بالکل میٹ کے اندر ایک شوٹر ہے اور اب اپر اور ڈاؤن سائیڈ پر شیڈوز اب آرتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرح سو گائز فور اور کی کینڈل چارٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو کینڈل بن رہی ہیں ٹھیک ہے جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ یہاں پر قابل زکر ہے ویسے تو یہ دونوں فالو کریں تو یہ ٹویزر ٹاپ ہیں لیکن اکیلی کو فالو کریں تو یہ کچھ ڈیفرنٹ کل آتی ہے کیونکہ اس کا شیڈو اپر سائیڈ پر ہے تو اپر سائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مارکٹ ٹویلو او ٹو بارہ سو دو تک جانے کی سٹرینڈز رکھتی ہے اچھا اب بارہ سو دو پر کیا ہوگا کہ جب دنیا دیکھے گی کہ ایتھرین بارہ سو کا لیول کروس کر گیا ہے تو امید بنتی ہے وہاں پر کے دنیا اس میں انویسٹ کرے گی چاہے وہ فیوجر ٹریڈ کی شکل میں ہو چاہے وہ سپورٹ ٹریڈنگ کی شکل میں تو کیا ہوتا ہے ٹوکن کا والیم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹوکن کا والیم بڑھتا ہے بارہ سو دو پہ چاہ کر تو بارہ سو پنتالس کا ہمیں ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے with resistance of 60 minute 60 minute کی resistance اگر بارہ سو پنتالس پہ پوری ہو گئی تو یہ دوبارہ سے بارہ سو پچاسی پہ بھی آ سکتا ہے اوکے اب بات کرتے ہیں دوستو crash کے crash کے لیے اس کا ایک لیول ہے 1170 اس کا یہاں پر اگر لیول ٹوٹتا ہے یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے یارہ سو ستر کی تو ایتھریم جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا 1110 کا لو ہمیں دکھا سکتا ہے تو یہ دونوں لیول صبح کی مارکٹ کے لیے بڑے اہم ہوں گے ایتھریم کو لے کر اور ایتھریم سے ریلیٹڈ یہاں پر اگر آپ کسی ٹوکن کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو وہ ہے دوستو Q&T یہ ایک اچھا ٹوکن رہے گا صبح کی مارکٹ کو یوٹلائز کرنے کے لیے سو گائز صبح تک اللہ حافظ